اہم والا ہے لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ كِبَلَى الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَلْجَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلْایِقِتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَعَاتَ الْمَالَىٰ لَا حُبِهِزَ بِالْقِرْبَ وَالْیَتَامَ وَالْمَسَاکِينَ وَبِنَ السَّبِیرِ وَالصَّائِلِينَ وَفِلْرِّقَابِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّقَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمِ ذَا أَحَدُ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالدَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ أُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ اللہم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الألیم الحكیب مَوْلَا جَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَعِمًا نَوَدَ عَلَى حَبِيبِكَ مَنْ زَانَتْ بِحِلُسَلُ سورة بقراج شروع تلعے کے ہن تک زیادہ خطاب کفار و مشرقین ورنہ دے اعتراضات دے جواب لیتا گیا اور اس تو بعد اخر تک تقریباً خطاب مومنون نو ہے جس دے جستا جستا کفار دے ذکر بھی ہے پہلے خطاب زیادہ تر مشرقین و کفار نو سی انہ دے اعتراضات دے جواب اور انہ دے کج بحسیاں دے جواب لیتا جستا جستا ذکر بھیج مومنین دے ہیں اور اس تو بعد باقی جری سورة بقرہ رہے گی اسے زیادہ خطاب مومنین نو ہے حکام اور عقائد دے بارے اور کفار دے اعتراضات دے جواب بھی ہے جستا جستا خطاب کفار نو میں بھیجا ہمارے پچھے بحس چل رہے اسی تعویلِ قبلہ دی اللہ کریم نے اس دے بڑے متلل واضح جواب ارشاد فرمائے قبلہ دی عظمت ارشاد فرمائی اور عجدی اور عمر دی فردی ہے اگل ارشاد فرمائی انہیں تھے فرمایا جا رہا کہ بنیادی گل ایمان ہے لیس البران تولو وجوہکم قبلہ المشرق والمغرب نیکی دا مدار اس گلتے نہیں کہ تو اڑا مو مشرق نو ہے یا مغرب نو ہے نیکی دا مدار جڑا اس دی بنیاد عقیدہ ولیکن البرر من آمن باللہ نیکی یہ ہے کہ پہلے اللہ دی ذات ایمان ہو گئے جس لئے اللہ دی ایمان ہو سی تو پھر اس ایری بیعث ختم ہو جائے گی کہ رخ کس طرف کرنا جس طرف اللہ دا حکم ہوئے گا اس طرف رخ کرنا بات ختم ہو گئی یعنی ایمان دی بنیاد عقیدہ اور ہر عقیدہ ہر مذہب بات لنو بھی اقلا تو آخر ایک طاقت مننی پاؤں دیئے کہ جڑی سب تو اتے بے شمال دیویاں دیوتا مننے تو بعد ایک مہا دیو سب تو وڑا دیوتا جڑے آخری طاقتیں یا جتنے بھی عقائد ایجاد کیتے گئے یا انسانہ نے بنائے اُنہا سب دی ہکے ضرورت ہے کہ آخر اچھ ایک ایسی وڑی طاقت مننی جائے جس نو بنانا رہا کوئی نہیں جنہا سب نو بنانا رہا اگر اے نہ مننے جائے اگر ختم نہیں ہوئے گی چنانچہ اس تسلسل تو بچنے باستے ہر عقید انو خواہ اباطل ہوئے ایک بڑی طاقت مننی پاؤں دی جڑی سب تے غالبے لیکن اے ایمان نہیں ایمان ہے کہ اللہ جیسا کی اُس دی ذات ہے ویسا مننے جائے اُس دیا صفات جیسا کی اُس دیا صفاتا ایسی ہیں منیا جائے اے اصل ہے ایمان باللہ اور اللہ کیسا اُس دی ذات کیسی ہے اُس دیا صفات کیسی ہیں ای دستین اللہ دے نبی انبیاء علیہ السلام لہذا نبی دا مننہ ضروری ہو گیا فرشتہ ویلہ کیا اندہ فرشتہ دا مننہ ضروری ہو گیا دنیا دا انجام کے ہے آخرت ہے محاسبہ ہے حساب کتاب ہے پھر انہ چیزیں دا مننہ ضروری ہو گیا ایمان جڑا جا عقیدہ اس دا مدار انہ چیزیں دے ای بنیادی اقائد ہیں انہ چو کسیج بھی اگر اختلاف کردے فرشتہ دے وجود اچھ اختلاف کردے قیامت اچھ اختلاف کردے آخرت دے حساب کتاب اچھ اختلاف کردے انبیاء دی نبوت اچھ اختلاف کردے کہ کسی حقیدہ اختلاف جڑا او کل دی نفی کر دے گا او بندہ اسلام چو خارج ہو جائے گا ایمان تاں ہی بچتا کہ اللہ نو مننے جیسا کہ او ہے ایسی اس دی ذات اور اس دی صفات مننیا جان والیوم اللاخر اور آخرت دا یقین کیتا جائے جو اللہ پاک نے جستے بار بار اسرار کیتا اور فرمایا کہ قیامت ہر حال چاؤنی ہے اگر قیامت قائم نہ ہوئے تو دنیا تے آمال دی جزا سزادہ تے کوئی مقصد ہی نہیں دنیا تے بے شمار بدکار لوگ عیش کر رہے بے شمار نیکی کرنے مفلسی چاہے اس کا قسم و کرسی زندگی گزار رہے ہیں اگر انہ دا محاسبہ نہ کیتا جائے انہ دا کوئی انجام نہ ہوئے تو پھر تے سارے ہی فضول ہیں تو اللہ کریم نے ارشاد فرما ایک جگہ تے کہ دنیا محض کھیل تماشا نہیں رب العالمین نے بنائی اس دا نتیجہ نکلنا اس دا اس نے آپ نے انجام نہ پہنچنا اور اتھے کردار دے مطابق آمال دے مطابق جزا و سزا ہونی ہے لہذا قیامت نے یقین کرے فرشتیاں نمانے اللہ دی کتاب نمانے اللہ دی نبیان تے یقین کرے یہ ایک سلسل ہے کہ نبی تے یقین کرو فرشتیاں دا وجود مننا پہ اندھا فرشتہ ویلہ پھر کتاب جڑی فرشتہ ویلہ اندھا کتاب نمانا پہ گا آخرت نمانا پہ گا اور اللہ دی ذات اور رسلی صفات نمانا پہ گا یہ جب انہ بنیادی اقائد انن اقائدی یہ بنیاد انہ نہ چو کس سے ہی شاید انکار جڑا وہ جز دا انکار کل نو لازم ہے پھر وہ سارے دا ہی منکر قرار دکتا ویسی جس ویلے اللہ تے ایمان ہوئے اللہ دی کتاب اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان ہوئے تو اے بیس ختم ہوئے دیئے کہ کس نے کیڑے پاسے موں کی تا کس نے کیڑے پاسے موں کی تا پھر گل رہوئے دیئے اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاسے موں کر انہیں کی ہے دوسری گل فرمایا یہ ہے کہ دنیا دے بے چاہ کے بندے نو مادی چیزانا محبت ہوئے دیئے مال دی ضرورت ہوئے دیئے اسنو اور مال محبوب سرین چیز بڑھوئے دنیا تے لیکن اللہ تے جس ویلے ایمان آنا دا تے محبت الہی جیڑیئے او باقی ساریاں محبتہ تے غالب آئے دیئے واللہ زین آمنو اشدو حبا للہ پھر اللہ دی محبتج اللہ نو راضی کرنے واسطے آت المالہ اللہ دی محبتج اللہ دی رضا واسطے پھر جتے آپنیا کوششان آپنیا عبادتان آپنی محنت خرج کردہ اُتھے آپنا مال بھی خرج کردہ زبل کربا سب تو پہلا حق رشتہ داراں دا ہندہ اُنہا کوئی محتاج ہے کوئی غریب ہے کوئی مسکین ہے کوئی فاکے کٹ رہا کسے کوئی علاج دا گنجائش نہیں اُنہا دی مدد کرے والیتامہ ایسے بے قص بچے جیڑے یتیم رہے ہیں کوئی پرسان حال نہیں اُنہا دی مدد کرے مساکین دی محتاجہ دی مدد کرے وَبْنَ السَّبِيل اور مسافر راہ رہو پردیسی جیڑے مدد مستحقاً وَالسَّائِلِين اور جیڑے کم نہیں کر سکتے سائلین نے چوہ ہے جس بندے نو کم کرنے دی جس دی حیثیت نو کم نہیں کر سکتا پھر اس نو ہتا کرو جیڑے لوگ کم چوری کر کے کم نہیں کر دے دے مانگ کے چرسا پینے ہیں سائلین نے چوہ نہیں ہوں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو ایک خادم حاضر ہویا کہ یا رسول اللہ گھر کچھ بھی نہیں کھان جوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر کوئی شیع ہے کہ یا رسول اللہ دو چار برتن ہیں کسے چاٹا گن لیا کسے جانڈی پکا لیا کوئی تواجہ ہے اس نے روٹی پا لیا کوئی زیادہ شیع گھر کوئی نہیں فرمایا اللہ ہے جوڑے برتن گھرے چاٹا اللہ ہے اللہ کے حاضر ہو گیا آپ نے کسے خادم نے لیتے کہ جاوہ بازارج بیج کے تو ایک کوارہ دیکھ رسی لیا وہ وگے جی وہ ایک کواری لیا ایک رسی لیا آپ نے رسی اور کواری اطاف فرمایا فرما جا جنگل چو لکڑییں کپ کیانوہ وہ بیج کے تو کھانا بچے نہ بنا لیں آپ نے تکیا نہیں کہ یہ صحت مند ہے کم کر سکتا کہ یہ سائل نہیں اس نوں وہ کم دے روزگار دے وہ عجبی بے شمار ایسے لوگ اور بہت بڑی نیکی ہے کہ کسے غریب مسکینوں کو روزگار بنا کے دے دیتا جائے جس تے وقت وہ اپنا کم چلا لے اور آئندہ اس تو محتاجی تو بچ جائے اللہ پاک اس دی احتیاج دور فرما دے ہاں جیڑا بندہ محتاج ہے کم کاری نہیں سکتا وہ سوال کرتا تو مستحق ہے کہ اس دے کم کرنے دی قوت نہیں اس نو دیندہ وفر رقاب اور جوہے لوگ قید ہو گئے دیں غلام بنا لیتے گئے دیں انہوں آزاد کر انہوں آزاد کر انہوں آزاد کردہ تو گویا مال دے مختلف مسارف جوہے رضا الہی واسطین اور یہ زکاة تو علا مان کوئی یہ نہ سمجھے میں زکاة دے دیتی فرض ادا ہو گیا اور میں فارغ ہو گیا یہ بعض چیزیں جوہے ہیں انہوں حالات فرض کر دیندہ ایک آدمی کوئی گنجائش ہے نار دوسرا بندہ جان کرنی دے عالم میں چھے مردہ پہ بھکنا تو اس نے روٹی دینا اس نے فرض ہو جائے گا اسے طرح ایک بندہ بیماری نہ مردہ پہ اس نے کوئی علاج مال جیدے پیسے نہیں نار دا دوجہ بندہ جیڑا وہ صاحب سروت ہے اس نے کوئی مال ہے تو اس نے فرض ہو جائے گی اس نے مدد کرنی یہ حالات و واقعات جیڑے ایک بعض چیز اس میں فرض کر دینے تو اللہ جللہ شانو ہو دی محبتے چھے سارا کم کیتا جائے گا اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے گا ایک حدیث شریف جرشاد ہے کہ بعض لوگ بڑیاں نمازان روزے اور بڑی میند اور مجاہدہ اور مشکت لائے کہ جو میں حشر پیش ہوں گے تو اللہ کریم فرمائے گا بے شک تو آڑیاں نمازان تو بڑی تعداد انہ دیتے نوافل تعداد بڑی زیادہ نفلی روزے بڑے نفلی حج بھی ہیں لیکن میں بیمار ہویاں تو سا میرا پتہ ہی نہیں کیتا میں بکھا رہیاں تو سا میں روٹی نہیں دیتی میں پیاسا رہیاں تو سا میں پانی نہیں دیتی آج یہ نمازان روزے چاہ کے میرے کلے آگئے اور ارز کرنے یا اللہ تیری ذات تینہ چیزہ تو بالا تینہ بیماری کتے ہو نہیں تینہ چیزہ تو بالا تا رہے مالک اور ملک ہر شاہ بیماری تیری مخلوق اللہ کریم فرمائے گا میرا بندہ جڑا تیرے پڑو سے بیمار آیا اگر اس دی بیمار پورسی کردہ میری رضا واسطے کرنی تیرے پڑو سے جڑے غریب اور مفلس بکھے تس سے مردے رہے اگر انہوں نے تیرے مدد کردہ تو میری رضا واسطے کرنی آج تیرے کھول ہوں تو سرخ رو ہو کیا ہوں تو پرواہ نہیں کیتی میری مخلوق سی تینوں میں زیادہ دیتا انہوں کھول کم ہے تو تیرا حق بن دی ہے کہ اسلام نے معاشی نظام خرشتے زیادہ مقرر فرما دیتیان اور صد باب ہو گیا جس ویلے دولت خرش اللہ دی مرضی دی مطابق کرنی ہے تو سو جڑا بندہ خرش پابند ہوئے آقام الائی دا اگر خود کمان بھی پابند ہوئے دا خرش اللہ دی حکم دی مطابق کرنی پر اللہ دی نافرمان کر کمان دا کی فائدہ چنانچہ اسلام نے ای اخراج پھر اس تو بعد اس تو بعد ارشاد فرما وَاقام السَّلَاة عبادات دی قیام دا سبب بن دا عبادات انہوں قائم کر دا قائم کرنے صرف اینی کی ادا کی جائے قائم کرنے دا مطلب ہوئے کہ ایسا رویہ ہوئے بندے دا کہ اس دینار دوسرے لوگ بھی اس دے پابند بنن اور ایک قائم ہوئے نظام سلاة جڑا اس نظام عبادات جڑا قرب الہی دا طریقہ اللہ پاک دینار اپنی بزارشات پیش کرنے نظریہ وَعَاتَ الزَّقَاط اور پابندی دینار زکاة دینار زکاة جڑی ڈائی پرسنٹ تو فرض ہو گئی لیکن باقی صدقات جڑے نے زکاة تو پہلے ارشاد فرمان دا مقصد یہ ہے کہ اے بھی ضرورین اے نہیں کہ مرد زکاة دے کہ فارغ ہو گیا ان کو مرے یا جیوے اس لی خبر کیلی نہ کرے وَالْمُوفُونَ بِعَادِهِمِ اِذَا اَحَدُو اور پھر ایک صفت مومن یہ ہون دی کہ جس نے وعدہ کر دا رسول اللہ اس دے پوری زندگی نچاور ہو گئے دی کہ اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہیں کرے گا اور زندگی دے جتنے امور انہوں نے دی رانمائی لے گا آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تو آدمی دا اپنا اختیار ختم ہو گئے دا یہ اتنا بڑا وعدہ کہ اس دے نہ صرف جان نچاور ہون دی یہ سوچاں اور ارادے بھی قربان ہوئے ہیں وہ پتہ لگ دا اس وعدے نو کتنا وفا کر دا اور اگر کوئی اللہ اللہ دے رسول نہ کی تو وعدہ وفا نہیں کر دا تو دوسرے نوعدہ کر کہ وہ کتنے وفا کرے گا بدلگا نے دی ناکہ دن وہ کسے بندے نہ تعلق منانوازتے پہلے اے تک کو اللہ دے کتنا عطاعت کو ظاہر ہے اگر اللہ دے وفادار نہیں تو تو سی اس نادوستی کر کے کیا کر دے پھر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ دا کتنا حیاء کر دا اگر حضور دا لحاظ نہیں کر دا اور آپ دی نافرمانی کر دا تو پھر اس بندے نادوستی کرنے دا کیا فائدہ پھر اگر اس تو بھی اگے جانا چاہدے تو تقلع اس دا سلوک والدین کیسا یعنی کسے بھی مہربان اسدید اور شکر جڑا اللہ دا نافرمان اللہ رسول صلی اللہ دا نافرمان اس نے والدین دی پرواکت کرنی ہے والدین دا بھی نافرمان ہوئے گا پھر ایسا بندہ اس قابل نہیں کہ اس نال رکھا جائے سو فرمایا پھر وعدہ جڑہ کردہ وعدہ دی پاسداری کردہ اس واسطے کوئی بھی اہد کرنے تو پہلے وعدہ کرنے تو پہلے اعلان کرنے تو پہلے اس سوچنا چاہیے کہ میں پورا کر سکتا میں اس تحسابت قدم رہ سکتا اگر نہیں کر سکتا تو وعدہ ہی نہ کرے تو یہ وعدہ کرے تو پھر اس نے وفا کرے یہ تو اگلان جس رہے بندے کو فراغی بھی ہوئے فرصت بھی ہوئے دولت بھی ہوئے تو اس کو اللہ دی راج خرج کرے اللہ رسول اہد کرے تو اسے جمت بھی ہوئے ایک بندہ اسے جمت ہی نہیں رہی بیمار ہو گیا بے ہوش ہو گیا تو وہ دونہ چیزیں مکلف نہ رہا لیکن حمد ہوئے استطاعت ہوئے طاقت ہوئے تو پھر وہ پورا کرے مال ہوئے تو یہ تو گلان فراخ ہی لیکن زندگی یہ بلکل صاف رستہ تھے نہیں اسے بڑے اتار چڑھو اور بڑے نشیب و فراز زندگی جتھے آرام ہیں اتھے تکلیف بھی ہیں جتھے رہتان اتھے مشکلات بھی ہیں اگر مشکل آ جائے تو پتہ بندہ دا اتھے لگ رہوے اللہ دے دین تے قائم رہوے اس دا اعتبار اللہ کریم تے قائم رہوے اطاعت پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دا حق ادا کر رہوے وَسَّابِرِينَ فِي الْبَاسَ اِوَدْ دُرَّا وَحِينَ الْبَاسَ اگر جہاد آ گیا جانہ قربان کرنی ہے پہ سر کٹ رہے سینے چھلنی ہو رہے تے اے نہیں وہ اس رہا کہ چلو جی انہ کافران آلی رال جائیے تے انہ آلی جان بچائیے اے گل فرمایا مسلمان نہیں دین دی حق تے قائم روے سر اگر قائم روے تو حق تے قائم روے حق تے قائم نہیں رہ سکتا تو پھر کٹ جانہ اس بہتر نہ حق دے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے مشکل تنگیج اور جنگ جہاد اللہ کریم تے اعتبار کر کے ثابت قدم روے اے لوگ جنہ اے بندین سچے جنہ سچ بولیا اور اے لوگ جنہ اللہ کریم نے رشتہ قائم ہو گیا تقوی ذا ایک تعلق قائم ہو گیا اپنے مخلوق ہونے اور اللہ رشتہ قائم ہو گیا ایسا رشتہ قائم ہو جائے جس دے ٹھٹنے تو بندہ ڈردہ ہوئے جس اجوال ہوئے تو ڈردہ نافرمانی نہ کرے وعدہ خلافی نہ کرے فرمایا اگر کسے اے اوصاف موجود نیکی دے ہے اللہ پاک تے اعتماد کرے اللہ تے یقین اور ایمان آنے جیسا کہ اللہ ہے اس دے صفات نو مننے جیسے دے صفات ہیں پھر فرشتہ تے کتاب تے آخرت تے انبیاء تے اے ضروریات دینا انہ تے اس نو پکا اور موقم یقین ہوئے اور پھر اس دے اللہ اللہ فراخی دے دا دولت دے دا اقتدار دے دا علم دے دا یہ سارا مال ہے جیسے بندے کول ہوندہ مختلف سورتان اگر اس کو علم ہے تے جنہ کول نہیں ہونا تا علم پہنچ ہونا بھی کوشش کرے وہ دے کول مال ہے تے ضرورت مندن محتاج انہ مال خرج کرے اور اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے آپ نہ آپ قربان کرنا پوید جان دے دے لیکن اللہ دی اطاعت اور اللہ دے رسول دے اتبا تو قدم نہ ہٹائے اور سبر نہ شکر نہ اور ثابت قدمی دے نہ قائم روی مشکلات دے وچبی اولائق اللہ صدق اے لوگاں جنہوں سچا اور کھرا آکھ جا سکتا جنہوں سچی گل کی تھی اور اے لوگاں جنہوں تقوی نصیب ہویا اے لوگ متقین تقوی ایک بڑا نازک رشتہ ذات باری دے نال کہ بندہ اس واسطے اس ڈر تو نہ فرمانی کے قریب نہ جائے کہ میری اس حرکت تو اس رشتے کوئی فرق نہ آجائے اللہ کریم اس تو خفہ نہ ہو جائے اور میرا جڑا تعلق بن چکا رب کریم دینا او قائم روے بلکہ اس روز ترقی ہون دی روے قرب الہی دی کوئی حد نہیں اور ایک ایسا سفر ہے کہ یا اس ترقی ہون دی جگہ نہیں اس کوئی ایسا مقام نہیں کہ جتے بندہ روک جائے یا اگا چل دا راندہ یا پھر پچھانٹ دا راندہ اگر اللہ دی اطاعت تکار بند راندہ اس مزید حضافہ ہون راندہ مزید ترقی راندہ مزید اللہ دی نعمتہ نصیب راندہ خدا نخواستہ اگر کوتہی کردہ اور افائے عید ناکام ہون یا مال دینے یا مال لینے یا آمال خرابی پیدا ہون دی تنزل شروع ہو ہون دا اسے قرار نہیں ایک جگہ تک کھڑا نہیں ہون دا یا آگا ترقی کردہ راندہ یا پھر واپس گرنا شروع ہو مہندہ لہٰذا اوہ لوگ جڑے ثابت قدم رہنے نیکی تے مال اللہ دی راج خرچ کردیں جان دینی پہ دے دین 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 ہر نعمت قرمان کرنی پہ کردیں دین فراخی چھ بھی دولت مندی چھ بھی اقتدار و اختیار وچ بھی اللہ جللہ شان دی اطاعت کے اوبار نہیں نکل دے اور اگر تنگی ترشی مسئیبت یا پریشانی آ جائے پھر بھی اللہ کریم دی اطاعت تک کار بند رہ دیں اور سبر کر دیں اور اے انہوں یقین ہوں دا کہ میرا مالک میرے نال اس دی تائید میرے نال اس دی رحمت میرے نال اور یہ جڑی بیماری یا تنگی یہ بھی ایک وقت آیا آزمائش ہے گزر جائے گی انشاءاللہ یہ بعض اوقات ضروری نہیں کہ بندے تے جڑی تنگی ہوں دی یہ ایک عذابی ہے بلکہ مومن تے جڑی تکلیف ہوں دی اس دے بدلے اس دے گناہ معاف ہوں دی نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ مومن اگر کوئی چھوٹا کنڈا بھی چھپ دا تو اس دے بدلے اس دے گناہ معاف ہوں دی کچھ لوگ ایسے ہوں دیں جنہیں ترقی درجات ہوں دی یعنی انہیں ہور ترقی نصیب ہوں دی اور بعض مقامات دے واسطے مجاہدہ شرط مجاہدہ ازتراری بھی مجاہدہ بھی دو قسم دینے ایک اختیاری ازتراری اپنی مرضی نہ مال خرج کرنا اے اختیاری مجاہدہ کہ مال بڑا پیارا ہوں لیکن اللہ دی رضا واسطے خرج کردہ بعض اوقات اللہ دی طرف مال نقصان ہو ازتراری مجاہدہ اور ضروری ہونے اس دی ترقی درجات واسطے اللہ کریم ایمان کامل اور ثابت قدمی عطا فرمائے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین